عالم ادارہ صحت کے سربراہ نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد وبائی امراض سے امواد کی صورت میں دوسری آفت کا خطرہ منڈلا رہا ہے ڈیریکٹر ڈیو ایچو ڈاکٹر ٹیڈروس نے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جان لیوہ وباؤں کے پھیلاو سے خبردار کیا ہے اپنے ایک بیان میں عالمی ادارہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیلاب کے بعد ایک اور ناگہانی آفت وبائی امراض پھوٹنے اور ان سے ہونے والے جانی نقصان کی صورت میں سر اٹھا سکتی ہے ٹیڈروس نے پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے دس ملین ڈالر کی امداد کی اپیل جاری کرنے کا اندیا بھی دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے دو ہزار سے زائد صحت کے امراض تباہ ہو گئے جس سے وبائی امراض سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہو گئی ہے